بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ایک این ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں سب کو صحت والی لمبی عمر اتا کریں آمین سمم آمین جی یہ رمضان و مبارک سے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں سلش پی رہی ہوں رات کر رہے میں ہزمن لے کر آئے تھے لیکن اس سے بھی پہلے آپ سب کو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ سب کو رمضان و مبارک بہت بہت مبارک ہو اینیویز یہاں پر جی میں نے اپنے ہزمن سے کہا کہ مجھے شامی کباب اور نان کے ساتھ بریکپسٹ کرنا ہے اور وہ بھی ایف این سی کے میں نے سنا ہے کہ بہت اچھے ہیں تو وہ آپ لے کر آئے وہ لے کر آئے تو وہ مجھے تو کچھ خاص نہیں لگے میں نے سنا تھا اور لیکن اچھے نہیں تھے بہرحال ان کے جو نان تھے وہ اچھے تھے لیکن جو کباب تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے اور سلش میں جو بتایا تھے آپ کو کہ وہ میں نے ایک دن ہزمن لائے تھے رات کے ٹائم وہ کیا تھا اور ایک دن یہ دو آئسکرین لے کر آئے تھے اور ہمیشہ دو ہی لے کر آتے ایک آپ خود نہیں کھاتے اور ایک وہ دونوں میں نہیں کھانی ہوتی ہے یہ جی جناب سکول ہے سکول میں بلالی تھا سکول والوں نے چھوٹیوں کے دوران کی بات کر فرائیڈے کو سکول گئے تھے کچھ ورک کرنا تھا اور منڈے سے پاپر جانا تھا تو یہ مجھے پھول اتنے اچھے لگ رہے تھے کھلے ہوئے اور ہم لوگ فری بیٹھے تھے سکول میں کچھ خاص کام نہیں تھا ہم نے دن ہی تھا چھوٹیوں میں ہی میں نے کر لیا تھا تو پھر سکول میں بس اس کو فائنل وہ کر کے تو دے دیا اس کے بعد فری ٹائم تھا تو ہم لوگوں نے شہتوت توڑے اور فلارز جو ہیں وہ یہ آپ کو نظر آئے میں نے نہیں توڑے گھر آئی تو مجھے یہ بلے شہتوت مل کے جو کہ مجھے پسند ہیں یہاں پر جی نیکس ٹی پھر ہزمن کہتے ہیں کہ مجھے پراتھا کھانا ہے تو لے کر آئیں بھوک نگری بہت زیادہ تو میں نے اسے پچھلی دن انڈے آلو کا سالن منایا ہوا تھا تو میں نے کیا کیا کہ اس کے اندر انڈے آلو کا سالن یہ دیکھیں یہ بچہ وہ پڑا ہوا تھا میں نے اس کو اس کے اندر مکس کیا اور میں نے کہا کہ میں نئے طریقے کھانا مغلہ پراتھا بناتی ہوں اور وہ آپ کو کھلاتی ہوں تو میں دو دیپ فرائے کر کے اسے نام پکوڑے ہم اسے بناتے ہیں اسے نام فرائنگ پر ان کے اندر آئیل ڈال کے تو میں نے ان کو پراتھا کو دیپ فرائے کیا اور وہ لے کے گئی تو وہ کافی ہیوی پہ ہو گئے تھے لیکن وہ کرسپی اور بلکل مزیدار سے تھے یعنی ایک چھوٹے چھوٹے سی دو بنے تھے بھی آپ کو دکھاؤں گی بھی میں اور وہ ہم دونوں نے پھر ایک ایک کھا ایک دونوں نے مل کے دونوں کھا لیا تھے تو اتنا وہ ہیوی تھا بہت تو اتنا زیادہ کھایا بھی نہیں جا تو بس یہ ناشتہ ہو گیا اب یہ میں ویڈیو آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جی میں پراتھا بنا رہی ہوں یہ سکوئر میں بنایا تھا اور کسی طریقے سے اس کو پھر یہاں پر جناب میں ان کو بنا رہی ہوں بھی اور ریل رہی ہوں ابھی پر فیلنگ کر لی اور میں انتظار کر رہی تھی بنا کے پہلے گاکتے ہیں یہ بارہ بجے آتی ہے یہ روزوں سے پیشلے دن کی بات ہے تو میں نے کہا چلیں ابھی آج کلی ناشتہ کیا جائے گا اس کے بعد تو آپ کو بتا ہے کہ بریک فاسٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا پہ سہری کی جاتی ہے یہاں پہ دیکھیں میں اس کو فرائے کر رہی ہوں اور یہ دیپ فرائے جو ہے وہ کر کے بنایا تھا اچھا روزے سے پیشلے دن رات کی بات ہے میں نے یہ جو ہے فضا بہت زد کر کے اپنے ہزبرن سمگوایا میں آپ کو بتاتی چلوں کی جو میرے ہزبرن ہے جب وہ مجھے دن کو دوپہ میں یا کبھی بھی شام میں کبھی بھی کہیں پل جانے کو کہتے ہیں تو میں فوراں ریڈی ہو جاتی ہوں اور وہ مجھے اکثر آؤٹنگ پہ یا کہیں بھی باہر لے کے جاتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ ان کی چوائز ہوتی ہے اور جب میں نے ان سے کہا ہے تو میرا بھی خیر خیال کرتے ہیں لیکن موشنی میں ان سے گلائی کرتی ہوں میں کہتی ہوں میں نے آپ کو بہت افاظ آدمائی اور آپ مجھے نہیں لے کے جاتے ہیں اور اس دن بھی میں بہت چٹڑی ہوئی تھی روزے سے بلکل پچھلی رات تو میں نے بہت زد کر کے ان سے اور عجیب و غریب طریقے سے اور رو رو کے پتہ نہیں کیا ہوا تھا مجھے میں نے کہا آپ نے میرا کہنا نہیں مانا آپ مجھے بہا نہیں لے کے گئے آپ نے مجھے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا مجھے پیزا لائے کے دیں اور انہوں نے مجھے پیزا منگوا کے دیا اور پھر میں نے پیٹ بھر کے کھایا میں نے پورے فور سلائسز کھایا تھے کیونکہ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی اور شاید بھوک زیادہ لگی نہیں تھی تو وہ دماغ پر چڑ گئی تھی اینیویز جیل پینوز مجھے اس کے اوپر بلکل بھی نیچے لگتے ہیں ایسے لگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی عجیب سا اچار اس کے پر پڑا ہوا ہے تو جو فرسٹ روزہ تھا اس میں ہم نے چاول بنائے سندے تھا نا ہان جی سندے کو ہم نے یہ چاول بنائے آلو اور یہ ڈالیتیں بلیک چنیں اور چاول بنا لیے اور ساتھ میں سوٹے پکوڑے بنا لیے تو اس طرح کر کے اوورال جو ہے وہ ہلکی پھلکی سے ہم نے افتاری ہوئی یہ جامشیری ویرا بنا لیا تو افتاری جو ہے نا رمضان میں بس یہی ہے کہ پکوڑے چردیں چارٹو بن رہی ہے تربوز ہو جاتا ہے تو کبھی سٹرابری والا شربت بنا لیا مطلب شیک نے ابھی تک بنایا ہم نے سٹرابری والا شربت بنایا سٹرابری کا اور کبھی جامشیری ویرا اور املی ویرا ڈال کے بنا لیا تو کافی پریسٹی ہو جاتا ہے تو اتنا کچھ کھایا نہیں جاتا اس لیے ہم لوگوں کا کوشش ہوتی ہم لوگ کی کہ ہم زیادہ فروٹ ہم نہیں پرفر کرتے البتہ خجوروں کے اندر میں نے بلائی بھر کے اور یہ مزید سے ہی کھایا تھا اور اسی شام کوفتاری میں رات کے دو سلائس بچے تھی ہزبن کے حصے کے ہیں تو اسی ٹائپ کی چیزیں بن رہی ہیں کبھی پکوڑوں کو فرنچ فرائز کی طرح کٹ کے تو اس طرح پھر بیسن لگا کے اوپر وہ اچھے سے کرسپی سے پکوڑے بنائے آج تو خیال میں نے وہ بنائے تھے جب میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں تو اوورالی چیزیں جو نا مزے کی وجہت بنا لیتے ہیں مطلب شام کے ٹائپ کچھ نہ کچھ ایسا اچھا بن جاتا ہے تو افتاری اچھی وجہتی ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم کھائیں کیونکہ ویڈ لوس کرنے کے چکر میں اور رمضان و مبارک میں ہم ویڈ بڑھا لیتے ہیں تو الحمدللہ عبادت پر فوکس ہے اور قرآن پاک پڑھتی ہوں تلاوت کرتی ہوں افتاری کے بعد فوراں ہی تو کافی چار پانچ پارے اس رائے میں پڑھ لیتے ہوں تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں اللہ پاک سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان و مبارک میں کھانا پینا تو چلتا رہتا ہے لیکن زیادہ زیادہ عبادت بھی کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے بے شمار جو ہے وہ مانگیں بے انتہا مانگیں کیونکہ اللہ پاک کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور کنجوسی سے مت مانگیں کیونکہ ہم دنیا والوں سے انسانوں سے تو کنجوسی سے مانگ سکتے ہیں کہ ہمیں اتنی سی چیزیں دے دو یا اتنی دے دو لیکن اللہ تعالیٰ کیسے بے تہاشا جتنا چاہیں اتنا مانگ سکتے ہیں اللہ پاک ضرور دیں گے انشاء اللہ تعالیٰ اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ